اللہم اِنَّا نَسَلُكَ تُعَاتَكَ وَطَعَاتَ رَسُولِكَ الْكَرِيمِ اللہم ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنَّ لَدُنكَ رَشْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْبَاتَ اللہم ربنا علیك تبکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اللہم تقبل منا حاذِحِ الحفلت یا رب العالمین آج کی اس محفلِ ذکر پاکِ مصطفیٰ اور آج کی اس مجلسِ وعد و تذکیر اور جو کچھ بیان کیا گیا اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں یہاں اپنے وقت کی قربانی دے کر تشریف لائیں جو دیگر انتظامات کیے گئے ہیں یا رب العالمین ان تمام عبادات کو صالحات کو حسنات کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہِ علی میں مقبول و ماجور فرما یا رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں اپنی اور اپنے رسول مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی عقیدت و محبت اور اطاعت و اعتباد کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے پیارے مصطفیٰ کی محبت کی نور سے منور فرما یا رب العالمین ہمارے ظاہر کو اپنی اور اپنے رسول قریب کی اطاعت سے مزین فرما یا رب العالمین جتنے بھائی اور بہنے یہاں پر موجود ہیں یا اللہ ان سب کے معاشرے رزق میں روزگار میں اہل کاروبار کے کاروبار میں ہم سب کے جمیع امور دین دنیا میں برکتیں سعادتیں اور نعمتیں اطاعت فرما یا اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنے روزگار کی تنگی کا شکار ہیں کاروبار کی تنگی کا شکار ہیں حالات کی تنگی کا شکار ہیں یا اللہ اس شبے ذکر ملاد مصطفیٰ کی برکت سے یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی تنگی کو کشانگی میں تبدیل فرما یا رب العالمین تقدیس بیگم اور میسیس زیاب جو بیمار ہیں یا اللہ اپنے فضل و گرم سے ان کو اور جو بھی حاضرین اور ان کے متعلقین بیمار ہیں ان کو اور ہم سب کو اپنے فضل و گرم سے تمام جسمانی روحانی اخلاقی اعتقادی ظاہری اور بادنی امراض سے شفائے کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے گھرانوں میں ماں اور بیٹے میں باپ اور بیٹی میں بھائی اور بہنوں میں محبتیں اتا فرما اربتیں اتا فرما یا اللہ خودرگوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کے احترام کی توفیق دا فرما یا رب العالمین اتا فرما کے کاملہ سے اور اس محفظ باپ برکت سے ہم میں سے جنہی کے مہاباک دونوں یہ کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے ہمارے آباؤ اجداد ہمارے مہاتو جداد جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اپنے نبی پاک کے وسیعے سے سب کی مغفرت فرما امی ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المرسلی نصیب فرما ان کو اور ہم سب کو آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب فرما یا رب العالمین کچھ ہمارے بھائی جب بھی آتے ہیں کسی کو یہاں ریزیڈنسی کے مسائل ہوتے ہیں کسی کو نیشنلٹی کے مسائل ہوتے ہیں کسی کو لیگیرٹی کے مسائل ہوتے ہیں کسی کو کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں یا اللہ اپنی شان کریمی سے سب کے مسائل کو حل فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اور یا رب العالمین بند راستوں کو سب کے لئے پشارہ فرما یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں نماز پر استقامت کی توفید عطا فرما ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفید عطا فرما اور جو جن کے ماں باپ پقید حیات ہیں یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی محبت نصیب فرما اپنے ماں باپ کی خشنودی نصیب فرما اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما یہ جو مسجد اور اسلامی مرکز ہے یا اللہ اس کی سنگی بنیاز سے رہ کر آج تک جن ہمارے دینی بھائیوں نے اس کے انتظام میں حصہ لیا اس کی تعمیر میں ترقی میں توسیل میں آبادی میں مالی تاؤں کیا جنہوں نے یہاں دینی خرمات انجام دی اور جو یہاں آ کر اللہ کے اس گھر کو آباد کرتے ہیں یہ اللہ ان سب کی دین اور دنیا کو آباد فرما سب کی دنیا اور عاقبت کو آباد فرما ہم سب کا خاتمہ بالہیمان فرما اللہم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین صدقونا بالہیمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ذِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اللہم اَلْفِ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللہم جمعِ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللہم منصرنا على آدائنا وآدائكا وآدائ الدین اللہم منصرنا ولا تنصر علینا اللہم مجل تدمیرهم فی تدبیرهم اللہم مبارک لنا فی مسائینا وفی جہودنا وفی عمالنا وفی نیاتنا وفی اخلاسنا وفی دیننا ودنیانا وغبانا برحمتکا یا رحم الراحمین اللہم ربنا علیك توکلنا وإلیك اندنا وإلیك المصیر اللہم اننا نروض بکا من الهم والغم والعجز والکسر والجبن والمرد وَدَرْكِ الْبَرَارِ وَسُوءِ الْقَضَارِ وَشِمَاتَ الْعَعْدَارِ وَغَلَبَتِ الدینِ وَقَحْرِ 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 وَسُوءِ الْقَضَارِ اور یہ بھی دعا کریں یا اللہ اس محفلِ پال کی برکت سے سب کو زیارتِ حرمینِ طیبین کی سعادتِ نصیبی بارا جس طرح ابھی ہم نے حضور کی بارگاہ میں محبت سے سلام پیش کیا یا اللہ مدینہِ منورہ میں حضورِ رسول پر مواجہِ اقلس میں حاضر ہو کر اسی طرح عدب و احترام کے ساتھ صلاة و سلام عرض کرنے کے بواقے نصیب فرمائے حشر میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ حَبِیبِ سَيِّدِنَا وَغَلَىٰ نَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَئِن بِرَحْمَتِ بِيَا رَحْمَرَحِمِين وَالشَّلَامُ عَلَىٰ حَبِیبِ